نیتکا ریت کی ٹیلوں کے بنتے بگڑتے نقوش دیکھیں ہیں آپ نے ہوائے انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں یہی کیفیت انسان کی ہے انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے کیسے کیسے ان روکھے دعوے کرتا ہے کہیں وہ شداد و نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر آمو سلینی کون باقی رہا کون پائیدار ہے سب داستانیں چھوڑ جاتے ہیں وقت کی ہوائیں نقوش بگاڑتی بناتی ہیں زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نقوش محفوظ رہتے ہیں موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کی کہانی ہے کون باقی ہے وقت یقصہ کہاں رہتا ہے مجھ سے ملی میرا نام سرفراز احمد خان موقع ملا ہے کہ اپنی انوکی کہانی سے آپ کو آگا کرو اپنے دل کی کتاب آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں اس میں میں کسی بخل سے کام نہیں لوں گا ہر واقعہ ہر تفصیل مینو اند بیان کروں گا کوئی پہلو آپ سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا اپنی کہانی سنانے سے پوشیدہ پہلے آپ سے اپنا مکمل تارف کروں گا اس تارف کا کہانی سے گہرہ تارف ورنم اپنے بارے میں بتاتے ہیں شاید کچھ جت کچھ جت کچھ شرم محسوس کرتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ میرا رنکشیری سید کی مانند ہے میری بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص کشش ایک جاسبیت ہے میرا سینہ بہت کشاتا ہے بازوں سے ڈور توانا میری کلائیوں اور سینے پر لمبے لمبے سیاہ بات ہے آج بھی اس وقت بھی جب میری عمر کافی ہو چکی ہے میری کمر چیتے کی کمر کی مانند پتلی ہے ہاں یہ درست ہے کہ میں سمر میں بھی خود کو چستتوانا محسوس کرتا ہوں اور بڑے بڑے جوان میری سامنے شرماتے ہیں اور پھر جدید نسل اللہ اللہ اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا الفاظ کا بوجھ بھی ان کے نازو کندے کہاں برداشت کر پائیں گے خیر میرا مقصد کسی پر تنس کرنا نہیں میں تو آپ کو اپنی کہانے سنا رہا ہوں رندیر گھڑ کے نوا میں موزا سندیلہ میرا آبائی وطن ہے پرکھوں سے جاگرداری رہی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے یہ جاگیر کے چکر بھی خوب ہوتے ہیں دراصل دولت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ہاں یہ خصوصیت ہمیشہ یکسا رہی کہ یہ ہمیشہ فساد کی جڑ رہی ہے خود میرا خاندان بھی ترہ ترہ کے خون ان واقعات سے بھرا پڑا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان ایک ہی خون آپس میں ٹکرایا اور اس کے بعد وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے بارے میں کیا کہوں خود میری شخصیت کو دیف لیں اپنوں نے کیا کیا نہ کیا میرے ساتھ کسی کے شکایت مقصود نہیں کہانی کا ایک باب ہے اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں ان کے بارے میں بتانے سے بغل سے کام نہیں لوں گا والد صاحب روایتی جاگردار تھے سخت کی اصول پرست خدا ترس لیکن سادہ مزاج چکنی چپڑی چھوٹی سچی باتوں سے جلد متاثر ہو جانے والے ہمارے ہاں شادیاں بھی مومن آپس میں ہی تیپ آتی تھی تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور یوں بھی خاندان اتنا وسیع تھا کہ نہ لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ لڑکوں کی خود میری پانچ بہنیں اور تین بھائی تھے اس طرح ہم نو بہن بھائی تھے بہنوں اور بھائیوں کے درمیان میرا نمبر چھٹا تھا اور یہ نمبر کوئی اہمیت نہیں رکھتے نہ چھوٹوں میں نہ بڑوں میں پس گھر کے کام فرد کی حیثیت سے پرورش پائی تھی ہاں سب سے بڑے بھائی اور سب سے چھوٹی بہن کی بہت چاہت تھی سب سے بڑے بھائی صاحب کو والد صاحب یوں فوقیت دیتے تھے کہ وہ ان کا پہلا کارنامہ تھے جسے انجام دے کر انہوں نے اپنی سر بلندی اور مردانگی کا ٹھوز ثبوت دیا تھا اور سب سے چھوٹی بہن اس لیے لڑک لی تھی کہ اس کے بعد والد صاحب میں ہتھیار ڈال دیئے تھے اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے رہ گئے ہم بیچ کے تو بس تھے ان کے ہاں اپنے ہی تھے اس لیے پیار کی بچی کھوچی کوئی نگاہ ہمارے اوپر بھی پڑ جاتی تھی ورنہ کوئی توجہ نہیں تھی بڑے آدمیوں کے بچے جس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی تعلیم حاصل کی میری بدقسمتی تھی کہ شکل صورت میں تمام بھائیوں سے اچھا تھا اور ان کی مخاصمت کی ایک وجہ یہ بھی تھی سب کے اپنے اپنے مشاقل تھے سب سے بڑے اور منچلے بھائیوں نے زمیداری کے امور سمحال کر والد صاحب کی نگاہوں میں خاص حیثیت حاصل کر لی تھی باقی دو بھائیوں نے الٹی سیدھی شکایتیں کر کے کوئی مقام حاصل کر لیا تھا میں شکار کا بہت شوقین تھا فرصت کے لمحات بس شکار میں گزرتے میں طبیعتاً بھی ذرا علیدہ تھا دوسرے بھائیوں کے دوسرے مشاقل تھے جب گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی تو پھر میں کیوں کسی کو گھانس ڈالتا بس میرا بہادر دلاور ہوتا میری پیاری بندوق اور میں دلاور میرے گھوڑے کا نام تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہتا تھا اور میں اسے بندوق بھی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ اس نے کبھی میرا امان نہیں توڑا تھا جس پر داکتی ہے اس کی زندگی محال کیا مجھال جو ایک بار بھی دھوکہ دیا ہوں بس تو مجھے یہ دونوں چیزیں عزیز تھی اور کچھ نہیں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد دراصل میرے والد صاحب کو میرے بارے میں کوئی سوچنا چاہیے تھا نہ کہ مجھے ہاں اگر وہ کوئی مناسب کام میرے سپرت کر دیتے اور میں اسے انجام نہ دے سکتا تو یقیناً نالائقوں کی فیرس میں خود اپنا نام لکھوا لیتا لیکن والد صاحب منتظر رہے کہ میں ان سے اپنا مستقل بنانے کی درخواست کروں اور یہ میری سرشت نہ دی چنانچہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد میرا شکار کا مشخلہ اور زور پکڑ گیا ممکن ہے والد صاحب زیادہ توجہ نہ دیتے میرے اوپر لیکن ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے خام وخام میرے دشمن پیدا کر دی اور ان دشمنوں کی دشمنی رنگ لے آئے ہماری ایک خوبی ذات بہن تھی سیدہ زولیخہ درحقیقت زولیخہ ہی کسا حسن پائے تھا انہوں نے سادہ سی معصوم سی لیکن درپردہ آفت کی پرکالہ میری پریشانیوں میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا بڑے بھائی جان کی منظور نظر تھی اور بھائی جان کئی ہزار جان سے ان پر عاشق تھے یوں بھی شادی کے تمام حقوق بڑے بھائی جان کے نام محفوظ تھے کیونکہ بڑے جو ٹھہرے چونکہ خاندان کی لڑکی تھی اس لیے سوچنے کا سوال ہی نہیں تھا کہ انکار کی کوئی صورت ہو سکتی ہے والد صاحب نے فپی جان کو پیغام دے دیا فپی جان خوشی سے پھولی نہ سمائی بھلا انہیں کہ انکار ہو سکتا تھا ان کی لڑکی کو تو مرتبہ مل رہا تھا لیکن آفتے جان یعنی زلیخہ خانوں وہ نہ نکلی جو نظر آتی تھی لڑکیوں سے شادی کے بارے میں نہ پوچھنے کا اصول ہمارے یہاں بھی رائش تھا بھلا لڑکیوں سے بھی کوئی ایسی بات پوچھی جا سکتی ہے لیکن وہ نہ ہوا جو بزرگ چاہتے تھے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ زلیخہ کا اخت والد صاحب کو ملا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خط کس کا ہے بہرال کھولا تو زلیخہ خانم کا خط تھا حیرت سے کھولا بڑا مدلل اور موثر خط تھا پیارے مامو جان آداب مجھے ناز ہے کہ میری رگوں میں بھی وہی شریف کنگردش کر رہا ہے جو آپ کی اور مجھے ناز ہے کہ آپ عدل و انصاف پسند خدا ترس اور اصول شریعت پر بہامل ہیں اگر خدا نہ خواستہ پیسے نہ ہوتے تو میں کبھی یہ جرت نہ کرتی لیکن میں ایک شریف مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں مامو جان مذہب نے بھی عورت کو ایک حیثیت دی ہے وہ بھی زندگی کے ساتھی کے انتخاب میں ایک رائے رکھتی ہے نہ جانے کیوں اس کے معمولی سے حق کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ حق ضروری ہے ایک خدا ترس اور خدا پرس انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کم از کم میرے سق پر غور ضرور کریں اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری زندگی کا فیصلہ بھائی جان کے ساتھ نہ کیا جائے میں انہیں اپنے ذہن میں وہ جگہ نہیں دے سکتی جس کا تائین کیا جا رہا ہے مامو جان میں آپ سے اپنا شریح حق طلب کر رہی ہوں ہاں اگر مجھ سے میری پسند دریافت کی جائے تو بےہائی کے لیے معافی کی طلبگار ہوں مجھے سرفراز احمد خان سے منصوب کر دیا جائے میں خوش ہوں گی بے شک زلیخہ کے اس حق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور والد صاحب شرعی دباؤ کے علاوہ اور کوئی دباؤ قبول نہیں کر سکتے تھے ڈرائنگ روم میں کانفرنس ہوئی فپی جان نے سر پیٹ لیا جس کا جو دل چاہہ اداکاری کی خاندانی وقار خطرے میں بڑ گیا کچھ لوگوں کو اس شادی کے اطلاع بھی مل گئی تھی سنانچہ ہنگامی بنیاد پر تیع کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے خاندان کی لاش تو رکھنی ہی رکھنی ہے سرفراز ہی سہی حالانکہ اس گدھے کی شادی کا بھی کوئی سوال ہی نہیں تھا بھلا وہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے کچھ بھی تھا سرفراز بھی زمیدار کہیں بیٹا تھا کچھ آنسو پوچھے جا سکتے تھے سنانچہ قربانی کے بکرے کا انتظار کیا جانے لگا اور جب بکرہ شکار سے واپس آیا تو والد صاحب کے دالت میں طلب کر لیا گیا نفرتے چہروں سے آیا تھی ہر آنکھ بے رحم تھی خود والد صاحب بے خوشنا تھے تاہم ان کے لہجے میں نرمی اور ٹھہراؤ تھا یہ عجیب حالات دیکھ کر میرا ماتہ ٹھنکا لیکن میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اصل معاملہ کیا ہے سرفراز والد صاحب کی آواز کنجی جی اببو حضور کیا تمہیں احساس ہے کہ تم آج تک ہماری نظروں میں کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکے ہو بڑی اہانت آمیز الفاظ تھے باپ کی زبان سادہ ہوئے تھے لیکن ایک گہرے نشتر کی حیثیت رکھتے تھے میں تل ملا کر رہ گیا اور ذہن میں بغاوت نے سر و بھارا زبان بھی ذہن کے ساتھ شریک ہو گئی جی اببو احساس ہے مجھے میں نے تلخ لہجے میں کہا یہ مزید کمینگی ہے اپنی کسی کمزوری کے حساس ہونے کے باوجود اگر اسے دور نہ کیا جائے تو آدمی بے ہیائی کی حدود میں سمجھا جاتا ہے میرا خیال ہے اببو حضور میں بے ہیائی اور کمینگی کے ان حدود میں داخل ہو چکا ہوں جہاں سے پلٹنا میرے لیے ناممکن ہے میرے انداز سے بغاوت پڑھ لی گئی تھی خود والد صاحب بھی چونک پڑھے بات کچھ اور تھی اور نکلی کسی اور طرف جا رہی تھی چنانچہ انہوں نے خود کو سنبھالا اور بولے لیکن سرفراز بہرال تم میری اولاد ہو میں تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں میری خوشبختی اببو حضور کیا آپ میرے بارے میں بھی سوٹ سکتے ہیں میں نے بدستور اسی انداز سے کہا دراصل اپیدہ ہی ایسی ہو گئی تھی کہ اب مجھے خود کو سنبھالنا مشکل پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اببو برحیرت تھی وہ میرے سوار کو بھی خاموشی سے پی گئے البتہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا زولیخہ کا کیا معاملہ ہے جی تم اتنے نالائق اور بے باک ہو کہ مجھے تم سے صاف گفتگو کرنی پڑ رہی ہے وہ گفتگو جو باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے یہ تمہارا علیہ کو اہمیت نہیں رکھتی ہوگی جی زولیخہ کا کیا معاملہ ہے کیا اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا تو اور کون دے گا زلیل کمی نے والد صاحب کے ہاتھ سے صبر کا نامن چھوٹ گیا اور معاملہ بگڑتے دیکھ کر سب کامپ اٹھے لیکن ایسی کسی بات کا میں کیا جواب دوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کیا کوئی اہدو پیما نہیں ہوئے میں نے خوخار نگاہوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو دیکھا یہ بات ان میں سے کسی نے کہی ابو حضور مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے وہ بہنیں میری بہن اور بھائیوں کے درمیان اہدو پیما بھی ہوتے ہیں تو ان کے تقدس ان کی پاکیزکی پر مہلی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی کیا بکواس کرتا یہ میں نے ہمیشہ زلیخہ کو سگی بہن کی مانن سمجھا ابو حضور اگر اس رشتے پر کسی نے صحیح لگانی کی کوشش کی تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کی گردن اتار دوں یہ یہ بات خود زلیخہ نے کہی ہے تب وہ معصوم لڑکی بھی کسی کے آلائکار بن گئی میں اسے الزام نہیں دوں گا بزاتے خود وہ اس آدش کے اہل نہیں ہے میری ٹھوز گفتگو سے وہاں موجود لوگوں کے حواز ٹھکانے آگا کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا والد صاحب کو بھی شاید میرے اوپر یقین ہو چلا تھا کہ میں بہرال بے گناہ ہوں اور میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں یوں بھی خط کے مضمون میں اس کی نشاندہ ہی نہیں ہوتی تھی تب والد صاحب نے زلیخہ کا خط میرے حوالے کر دیا میں نے زکون سے خط پڑا اور انہیں لوٹا دیا حالات کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہے تھے ایک گونا خوشی تو ہوئی کہ کسی نہ کسی طور سے ان کو شکست تو ہوئی اس خط کا مقصد کیا ہے میرا خیال ہے اس سوال کی ضرورت نہیں رہ جاتی ایک لڑکی نے اپنا شرعی حق مانگا ہے کیا تم اس کے معاون نہیں ہو نہیں بہرال تم ایک ناکارہ انسان ہو ابھی تک تم نے عملی زندگی نہیں اپنائی اس لیے مجھے تردد ہے میرا خیال ہے تم زلیخہ کو خوش نہیں رکھ سکو گے میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کیا مطلب میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکوں گا میں ابھی تک کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکا ان معاملات کی طرف توجہ دینا بھی ہماقت ہے لیکن زلیخہ کی نسبت کا اعلان کیا جا چکا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے غلطی تمہاری نہیں ہماری ہی ہے نسبت ضرور ہوگی اور تمہارے ساتھ ہوگی خاندانی وقار کو سنبھالنا ہے لیکن تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم اپنے فضول مشاغل ترک کر کے انسان بنو گے زلیخہ سے اسی شرط پر تمہاری شادی ہو سکتی ہے والد صاحب نے گویا میرے اوپر احسان کیا میرا خیال ہے ہر قسم کی غلط فہمیاں دور کر لی جائیں ابو حضور یہ کس نے کہہ دیا کہ میں بھی زلیخہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں میں کسی سے شادی کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا رہ گئی فضول مشاغل سے اشتناب کی شرط تو اگر میں نے فضول سمجھتا تو کبھی اختیار ہی نہیں کرتا سرفراز تم ہمارے زب کا امتحان لے رہے ہو نہیں ابو حضور میں جرط نہیں کر سکتا لیکن آپ خود ہی خیال فرمائیے میں اسے بہن سمجھتا ہوں اس کے بارے میں اسے تصور بھی ذہن میں نہیں لاسکتا اور اگر تجھے حکوم دیا جائے کہ تو زلیخہ سے شادی کر لے تو تب میری بڑی بدقسمتی ہوگی کیونکہ میں اسے شادی نہیں کر سکوں گا تو تو اس قدر خودسر اس قدر زلیر اور کمیرہ صفحہ ثابت ہوگا ہمیں گمان بھی نہیں تھا لیکن تو کیا سمجھتا ہے کیا ہم تیری اس خودسری کو معاف کر دیں گے میں خاموش رہا ابھی کوئی فیصلہ نہ کرو ہم اسے سمجھائیں گے فپی جان نے کہا فیصلہ ہو جانے دے فپی جان میں ہر فیصلے کے لیے تیار ہوں آپ لوگوں کا سمجھانا بیکار ثابت ہوگا سرفراز سرفراز میں میں تجھے آخ کرتا ہوں میں تجھے آخ کرتا ہوں نالائق بدبخت فوراں میرا گھر چھوڑ دے چھوڑ دے میری جاگیر میں تیرا وجود برداشت نہیں کر سکتا ظلیل کمینے میں تجھے آخ کرتا ہوں ابھی نکل جیسی وقت یہاں سے ابھی نکل والد صاحب غصے سے کامپنے لگے ان کے موہ سے جھاگ اڑ رہے تھے سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے رنج بھی ہوا لیکن اس محول سے خود میں بھی اس قدر بیزار تھا کہ اس کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ یہاں میری کوئی حیثیت نہیں میں نہ ہوں گا تو کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور پھر کیا فائدہ اس زمیداری کے چکر پٹنے سے کوئی میرے بارے میں نہیں سوچے گا نئے جہانوں کی سیر کی جائے ایک آزاد انسان کی زندگی گزاری جائے زندگی یوں بھی کیا حیثیت رکھتی ہے انسان کا کیا ہے آج ہے کل نہیں بیکار ہے سب بکواس ہے لوگ نا جانے کیا کیا کہتے رہے رونا پٹنا مچ گیا لیکن میں نے کسی کے نا سنی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود گھر سے نکل گیا میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ روکنے والوں میں ہمدرد کوئی نہیں ہے سب رسم پوری کر رہے تھے صرف رسم اور رسموں سے مجھے ہمیشہ سے نفرت دی زندگی میرے لئے کچھ اور راستے مرتب کر رہی تھی اور میں اسی کے اصول پر عمل کر رہا تھا چنانچہ میں نے اسی روز سندلہ چھوڑ دیا سب سے پہلے میں نے ارشاد آباد کا روح کیا جہاں میرا ایک دوست عارف رہتا تھا عارف طالب علمی کے دور میں میرے ساتھ تھا مخلص دوست تھا تعلیم چھوڑ کر شادی کر لی تھی اب اس کے دو بچے تھے ارشاد آباد میں اناج کا بہت بڑا اڑھاتی تھا مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا کئی بار اپنے آنے کا کہہ چکا تھا لیکن مجھ جیسے آوارہ گرد کے لیے وعدے نبھانا بہت مشکل تھا ایک روز بھی اس کے ہاں نہیں جا سکا تھا ارے میرے نصیب کھل گئے میں کیسے یاد آ گیا بس آ گئے یاد سامان وغیرہ کہاں ہیں کیا جلدی بھاگ جانے کا رادہ ہے کان کھول کر سن لو ایک مہینہ سے پہلے نہیں جانے دوں گا ایک مہینہ کہو تو یہی رہائش اختیار کر لوں تمہارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں گا ہائے ہائے ایسی باتیں نہ کر جنہیں سن کر حیرت ہونے لگے کہ کاش ایسا ہو سکتا سچ بتاؤ سرفراز سامان وغیرہ کیوں نہیں ہے سامان کے جھگڑے کبھی پہلے پالے ہیں جو اب پالوں گا بس تنکیس لباس میں آیا ہوں خیر خیر لباس کی کیا ہے یہاں بھی تیار ہو سکتے ہیں آؤ تمہیں ندیمہ سے ملاؤں بڑی خوش ہوگی تمہیں دیکھ کر اکثر تمہارے دسکرے ہوتے رہتے ہیں وہ مجھے لے کر اندر پہنچ گیا خوبصورت سی عورت بڑی پاکی زم اس کو رہاٹ رکھتی تھی انتہائی خلوص سے ملی پڑھی لکھی تھی آداب محفل اور گفتگو کے انداز جانتی تھی ان کے ساتھ رہ کر میں نے سوچا شادی شدہ زندگی اتنی بری تو نہیں ہوتی بشرتے کہ ندیمہ جیسی بیوی مل جائے تب میرے ذہن میں زلیخہ آگئی اس احمق لڑکی کو نہ جانے کیا سوجی تھی کیا وہ میری حیثیت سے نواقف تھی کیا ملتا اسے مجھ جیسے نہ کرا انسان کے ساتھ رہ کر بھائی جان زیادہ بحزت تھے صاحب حیثیت تھے اور مستقبل کے بڑے زمیدار تھے لیکن آخر یہ زلیخہ مستشاہتی کیوں کرنا چاہتی تھی میں نے تو اسے کبیس نگاہ سے نہیں دیکھا عارف کے ہاں رہتے ہوئے مجھے تین دن گزر گئے عارف اسی طرح پور محبت تھا اسی طرح پور خلوص تھا لیکن میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی میں کسی کو بھی اپنی الجھنوں میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا میں اپنے حالات سے خود نے بٹنا چاہتا تھا عارف نے میرے لیے ایک جوڑا کپڑے بھی سلوائے تھے حالانکہ میں نے اسے کافی منع کیا تھا پانچ پہ روز میں نے عارف سے جازت چاہی کیا بکواسے یار ابھی دینی کتنے ہوئے تمہیں آئے ہوئے نہیں بھئی سر فراز میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اور پھر سندلہ میں کونسی تمہاری بیوی بیٹھی ہوئی ہے میں سندلہ نہیں جا رہا عارف پھر بس ایسے ہی کچھ کام ہے کوئی کام آم نہیں بس تم نہیں جا سکتے زد نہ کرو عارف اچھا ہو ندیمہ سے فیصلہ کرا لیں وہ مجھے زبردستی ندیمہ کے پاس لے گیا ندیمہ بھائی یہ سر فراز جا رہا ہے کیوں جانا ہی ہے بھابی یہاں کب تک رہوں گا کوئی تکلیف ہے آپ کو بھائی نہیں بھابی نفسہ نفسی کے اس دور میں آپ لوگوں کا خلوص بڑا اجنبی لگتا ہے ارے ارے تیرے لئے خلوص کی کیا کمی ہے بھلا ایسی باتیں مت کرو عارف خیر خیر مگر تم ابھی نہیں جاؤگے جانا ضروری ہے عارف برہ کرم مجھے مت رکو مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سندلہ نہیں جاؤگے ہاں پھر کہاں جاؤگے ہے کچھ ضروری کام تہلی جاؤں گا اوہو اگر ایسی ضروری بات ہے تو پھر مجبوری ہے لیکن واپسی پر یہاں رکھتے جاؤگے میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بھائی کیوں داسی تو بتا رہی ہے کہ کوئی یاد آ رہا ہے ہاں بھابی بہت کچھ یاد آ رہا ہے لیکن بہرحال میں نے انہیں تیار کر لیا پھر میں نے عارف سے الگ لے جا کر کہاں عارف مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاں ہاں لے لو کتنے درکار ہیں ممکن ہے عارف میں یہ رقم تمہیں کبھی واپس نہ کر سکوں ارے لانا تے رقم پر مگر یار بات کیا ہے اس بار تو تو خاصا بتلا بتلا ہے کوئی بات نہیں ہاں تم مجھے ایک ہزار روپے دے دو ابے تو دس ہزار لے لے مگر میری جان بات تو بتا دے کیا ہے کوئی بات نہیں کیا بتاؤں بہرحال عارف کی زد کے باوجود میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور پھر عارف نے میرے لیے دہلی کا ٹکٹ منوا دیا رات کو وہ مجھے اسٹیشن چھوڑنے آیا تھا میں اس وقت عارف کا دیا گا لباس پہنے تھا گھر کے کپڑوں کی میں نے ایک گٹری بنا لی تھی جسے میں نے عارف کے حوالے اس وقت کیا جب ٹرین چھوٹنے میں صرف چند منٹ واقع تھے عارف میرے دوست انسانوں کو سمجھنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں لیکن تم میرے بچپن کے ساتھی ہو کیا تمہاری محبت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اب ایک زمیدار کا بیٹا ہوں خدا نے مجھے بہت کچھ دیا سرفراز اس لیے مجھے تیری زمیداری سے کوئی واسطہ نہیں مجھے بس اپنا سرفراز عزیز ہے میں تمہیں ایک بات بتا دوں عارف لیکن وعدہ کرو صرف سنوگے کوئی مداخلت کرنے کوشش نہیں کرو گے بتا دے بھائی میں وعدہ کرتا ہوں یہ گھٹری سنبھالو عارف اسے میرے گھر پہنچا دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ میں اس گھر سے صرف یہ لباس لائے تھا جو میں واپس کر رہا ہوں اور میں نے کچھ نہیں لیا ارے تو تو کیا گھر سے ناراض ہو کر جا رہا ہے نکال دیا گیا ہوں عارف کیونکہ زمیدار کی بہت سی اولادیں موجود ہیں میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوگی والد صاحب نے مجھے آگ کر دیا ہے ارے اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا بہت سے خواف دامنگیر تھے بہرال جانے دو اس بات کو مگر مگر اب دہلی جاگر کیا کرو گے خود کو ہنگاموں میں گھم کر دینا چاہتا ہوں عارف یہی میرے لئے بہتر ہے بکواس میں تمہیں نہیں جانے دوں گا اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گا عارف برہ کرم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرو مگر مگر دیلی میں تمہارا واقفکار ہے کون اسی لئے تو جا رہا ہوں کہ کوئی واقفکار نہیں ہے نئی دنیا نئے ماحول میں اپنے لئے جگہ بنانے کی کوشش کروں گا سرفراز سرفراز میرے دوست عارف کو بھی آزمالو ایک بار آزمالو میرے دوست میں تمہارا دوست ہوں بھائی ہوں تمہارا میری بیوی میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے آزمال چکا ہوں عارف اور یقین کرو تمہاری محبت کی روشنی ہمیشہ میرے دل کو منور رکھے گی تمہاری ذات کے خلوص سے میں اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا میرے بہتر مستقبل کی دعا کرنا عارف ٹرین نے وسل دی اور عارف سر پٹکتا رہ گیا اس نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی ٹرین رینگ نے لگی مگر عارف اب کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اسے پہلے سے علم ہو جاتا تو وہ یقیناً میرے ساتھ دہلی آنے کی کوشش کرتا بہر صورت مجھے کوئی خاص علزن نہیں تھی گھر والوں کے طرف سے آج بجزن نہیں ہوا تھا ان لوگوں نے صلو کی ایسا کیا تھا کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی ہاں بس کچھ انوکھے وسوسے ذہن میں ایک عجیب سا دباؤ تھا دل پر نا جانے آئندہ زندگی کیسے گزرے نا جانے اشنیبی محل کیا کیا زاویہ پیش کرے لیکن حمد ضروری تھی حمد سے کام لے کر بہت سے الجھنے دور ہو سکتی تھی اور میں خود ہی اپنے حمد بندھا رہا تھا جیب میں ایک ہزار روپیہ موجود تھا کوئی فوری فکر تو تھی نہیں میں دل مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہا کمپارٹمنٹ میں دوسرے مسافر بھی تھے نئی نئی شکلیں بھات بھات کے لوگ میں نے ایک ایک کے چہرے کا جائزہ لیا بیزار بیزار سے فکروں میں ڈوبے ہوئے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی الجھن موجود ہے ہم میں بھی انسان ہوں تنہا ہوں میری زندگی کو کیا خدشات لحق ہو سکتے ہیں چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور کیا سکون کی نیند آئی جیسے ذہن ہر فکر سے آزاد ہو دوسرے دن صبح ہی آنکھ کھلی وقت کا اندازہ نہیں تھا لیکن باہر دھوپ نکل آئی تھی میں اٹھا اور باتھروم کی طرف بڑھ گیا باتھروم پر رشت تھا لیکن بہرحال میری باری بھی آ ہی گئی ضروریات سے فارغ ہو کر باہر نکلا ناشتے کا وقت تھا اور ڈائننگ کار کے بیرے ناشتے کے آرڈر لیتے پھر رہے تھے دل پر میلسہ آیا اس وقت گھر میں سب کے ساتھ ناشتہ ہوتا تھا لیکن کسی کے نگاہ میں کوئی استقبال نہیں ہوتا تھا بس ایک روزمرہ کا معمول ایک ہی انداز کی زندگی کوئی تبدیلی تو ہے میں نے بیرے کو بلانے کے لیے ہاتھ دکھایا اسی وقت برابر سے ایک آواز سنائی دی السلام علیکم خیال ہوا کہ شاید مخاطب میں ہی ہوں پلٹ کر دیکھا شریف صورت بزرگ میری ہی طرف متوجہ تھے خشخشی داڑھی مناسب جسامت مناسب لباس والیکم السلام میں نے کسی قدر جھجک کر کہا ان بزرگ کو میں رات بھی دیکھ چکا تھا غالباً آزم دہلی ہیں جی میاں چہرے شناسی میں تھوڑی سی دسترس رکھتا ہوں اندازہ ہوا ہے کہ شریف نفس اور نیک طبع انسان ہو ابھی کئی گھنٹوں کی مسافت واقع ہے کیوں نہ دوسرے سے تاررف حاصل کر کے لطف سفر اٹھائے جائے خوشبختی ہوگی خوب پھر ناموں کا تبادلہ ہو جائے خادم کو سرفراز کہتے ہیں اور خاک سار کو رشید الدین احمد کے نام سے بکارا جاتا ہے انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا خوشمزاج ہاتھ بھی معلوم ہوتا تھا تو میاں یہ تو مرالہ ہوا تاررف کا اور اس کے بعد بات ناشتے تک پہنچتی ہے اور ناشتہ میرے پاس تیار ہے کیا مجھے تکلف کرنے کی اجازت ہے ناشتے کے بعد کر لینا وقت ہو چکا ہے رشید الدین صاحب نے اپنے برابر سے ٹیفن کریئر اٹھاتے ہوئے کہا پھر انہوں نے جگہ کر کے ٹیفن کریئر درمیان میں رکھ لیا اس کے ڈبے کھولو بھونا ہوا قیمہ اور پوریاں تھے جو تھنڈی ہو گئی تھے بہرال ناشتہ برا نہیں تھا ناشتے کے دوران میں خاموشی رہی صرف ایک بار رشید الدین صاحب نے بیرے کو چائے لانے کے لیے کہا ناشتے کے بعد چائے پی گئی اور پھر بڑے میاں نے ٹیفن کریئر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہاں میاں اب تم نے میرا نمک کھا لیا ہے ویسے قیمے میں نمک ذرا تیزی تھا لیکن اچھا ہوا اس کی مناسب مقدار تمہارے میدے میں پہنچ گئی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے تمہارے اوپر میرا کچھ حق بھی ہو گیا چنانچہ میں تمہارے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں حق بجانب ہوں یقیناً یقیناً تو بتاؤ نا بتاؤ نا کیا بتاؤ ہاں یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا خیر چند لمحات کی محلت دو میں ذرا اپنے ذہن میں سوالات مرتب کر لوں میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا دلچسپ شخصیت تھی اور کسی ایسی شخصیت سے مطارف ہونے پر مجھے خوشی تھی ہاں تو سوال نمبر ایک نام کیا بتایا تھا آپ نے سرفراز میاں جی وہ ذرا آپ کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے سرفراز سرفراز احمد خان ما شاء اللہ ما شاء اللہ باوقار رام ہے باپ کا نام جی جی ہاں ہاں ان کا بھی کوئی نام ضرور ہوگا جی ہاں ہے تو ہاں تو بتاؤ نہ جی توقیر احمد خان بہت خوب بہت خوب میاں رہنے والے کہاں کے ہو رشید الدین اچھلتے ہوئے بولے سوالات ذرا ٹیڑے ہوتے جا رہے تھے مجھے اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت تھی کیا فائدہ اپنی تحشیر کرنے سے چنانچہ یہاں میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور خود کو ارشاد آباد کا رہنے والا بتایا اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے قبلہ ارے میاں اب اس بڑھاپے میں کیا بتائیں بتانے کے قابل تو کبھی تھے بہرحال آپ کا یہ خادم ملازمت پیشا ہے نواف فیروز الدین کے ساتھ چوبیس سال سے ہوں بڑا کاروبار ہے میں بھی دیکھ بھال کر لیتا ہوں حالانکہ اب اس قابل کہاں لیکن نواف صاحب ہیں کیا آخری دم تک چھوڑتے نظر نہیں آتے انہی کی کوٹھی سے ملحقہ امارت میں رہتا ہوں گھر کیسے تعلقات ہیں نواف صاحب تو خود صدا کی آوارہ گرد ہے کبھی یہاں تو کبھی وہاں بیوی بچے مجھے سنبھالنے پڑتے ہیں اور نواف صاحب میری وجہ سے گھر سے مطمئن رہتے ہیں خوب بڑی مسرد ہوئی آپ سے ملکہ ہے تمہاری شخصیت تشنا رہ گئی میری کیا شخصیت رشید صاحب دوسرے بہت سے نہیں رکھتا سمجھ گیا جی بالکل سمجھ گیا بتا دوں بتا دیجئے بیکار ہو ملازمت کی تلاش میں ہو کیوں کیسی رہی میرے ہوتوں پر مسکرہٹ آگئے میں نے خاموشی سے گردن ہلایا میاں آخر جہان دیدہ ہوں دھوپ میں بال سفید نہیں کیے اڑتی چڑھیا کے پر گن کر بتا دیں یہ سب کچھتے تمہارے چہرے پہ لکھا ہے مگر بعض سنو بھی جی دہلی میں تمہاری کو عزیز داری ہے نہیں تو کیوں آپ کو یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا قیام کہاں کروگے وہاں ہوتل تو ہوتے ہیں نا قبلہ ہاں ہوتے تو ہیں مگر قابل قیام نہیں ہوتے اور پھر ملازمت تلاش کروگے اور ہوتل میں رہوگے پریشانیاں بڑ جائیں گی اخراجات کہاں سے پورے کروگے اس فکرمندی کا شکریہ میرے پاس پیسے موجود ہیں ٹھیک ہے میاں لیکن میرا خیال ہے دیکھو بات تو عجیب ہے لیکن میرا خیال ہے صورت سے شریف معلوم دیتے ہو گفتگو بھی معقول کرتے ہو ہوتل کا قیام مناسب نہیں رہے گا میں تمہارے قیام کا بندوبست کر دوں گا جب تک ملازمت نہ ملے پیسے سنبھال کر رکھو میاں ملازمت تیار نہیں رکھی جو فوراں ہاتھ لگ جائے میں بھی کوشش کروں گا اور تم بھی کرتا ہوں آپ کے خلوص اور محبت کے لیے شکر گزاروں محترم لیکن آپ کے احسان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکوں گا وہاں دہلی میں رہ کر آپ سے ملاقات کرتا رہوں گا ارے میاں تکلف کی ضرورت نہیں میں بھی گھر گرستی والا انسان ہوں اپنی عزت کا حساس بھی ہے لیکن کچھ سوچ سمجھ کر ہی تم سے کہہ رہا ہوں بس واللہ تم تکلف نہ کرو دل کو بھاگایو قبول نہیں کرو گا تو دکھ ہو گا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا گھر بار چھوڑ چکا ہوں دہلی اجنبی بقا کوئی شناسہ ہمدرد مل جائے تو کم از کم اجنبیت کا حساس نہ رہے گا بڑے میاں خلوص سے کہی رہے ہیں میں کوئی مالی احسان نہیں لوں گا جو حکم محترم مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے واللہ بھائی جی خوش کر دیا تم نے تو وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی دہلی کے مقامات شروع ہو گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹرین اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئے ٹرین رکھنے کے بعد رشید الدین صاحب بھی چھوڑ رہے ہیں ان کا سامان بھی مختصر تھا اور میں تو تھا ہی بے سرو سامان بہار آ کر ایک تانگہ کیا اور رشید الدین صاحب میں تانگے والے سے قرال واقع چلنے کے لیے کہا دہلی کی کشادہ سڑکیں میرے سامنے تھیں ایک بار یہاں آیا تھا صحیح شکل بھی یاد نہیں دی دلچسپی سے ہر چیز دیکھتا ہوا چلتا رہا یہاں تک کہ ہم قرال باق پہنچ گئے